سیاہ الحق اور بھٹو کے سیاسی وارسوں میں 1988 میں ایک ایسی جنگ کا علاو روشن ہوا جو 99 میں سرد ہوا مگر اس کا اندھن بنی بے نظیر وہ نواز شریف کی دو حکومتیں اور عوام کا ان کی جماعتوں پر اعتماد 1988 کے انتخابات پیپلز پارٹی اور اسلامی جمہوری اتحاد ایک دوسرے کے خلاف سفارہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں واحد بڑی پارٹی بنی دوسرے نمبر پر رہی آئی جی آئی مگر آئی جی آئی کو پنجاب میں واضح اکسریت تھی دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی جاری رکھی اور کیفیت یوں رہی ادھر آؤ ظالم گھنر آزمائیں دونوں طرف سے عراقین اسمبلی خریدے گئے پاکستانی سیاست میں ہاؤس ٹریڈنگ کی استلحہ نے اسی دور میں جنم لیا 6 اغسط 1990 بینظیر حکومت ختم آصف زرداری گرفتار پھر الیکشن کا نیا میدان سجا آئی جی آئی نے قومی اسمبلی میں اکسریت حاصل کی نواز شریف وزیرازم بنے نیفوس پارٹی نے انتخابات انجینٹ قرار دے دی بینظیر اور ان کے شہر کے خلاف مقدمات بنائے گئے حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوا کہانی وہی ہیرو ویلن اور ویلن ہیرو بن گئے انجام ذرا سا مختلف عدالت کا فیصلہ اسے دوسری طرف لے گیا بلاخر کشیدگی کے نتیجے میں علام عسیٰ خان اور نواز شریف دونوں نے عہدوں سے استفعے دے دی انیس سو ترانوے کے انتخابات گردار پھر ادھر سے ادھر مگر کہانی میں نیا موڑ بھی منجاب اسمبلی کی بڑی جماعت مسلملی نون کو حکومت بنانے نہیں دی گئی گردار بدلہ مگر کہانی پھر وہی حکومت کے خلاف لانگ مارچ ٹرین مارچ اور جل سے جلوس جماعت اسلامی کے امیر عزی حسینبند نے پاکستان میں دھرنا سیاست متعارف کرائی پانچ نومبر بنظیر حکومت پھر برطرف انیس سو ستانوے کے انتخابات مسلم لیگ نون بھاری اکسریس سے الیکشن جیتی اس مرتبہ کہانی میں کچھ نئے کردار بھی آئے اور بات کافی آگے نکل گئی عاصف زرداری نے پولیس تحویل میں قاتلانہ حملے کا الزام لگایا افتدار کی اس رسہ کشی میں 12 اکتوبر 1999 کی شام چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو گرفتار کر لیا اور حکومت برطرف کر دی اور یوں 11 سال پر محید اس مہازارائی کا انجام اس طرح ہوا کہ دونوں پہلوان اکھاڑے سے باہر ہو گئے محافظ نے اکھاڑا سنبھال لیا